بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید آپ سب خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ڈیڑ دوا ٹیڈی پانگوڈا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک قدد شیٹ چاہیے جس کا سائز تیس بائی تیس ہو اور اس کو کچھ اس طریقے کے ساتھ آپ فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے ڈبل فولڈ کریں کچھ اس طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے سے برابر لائننگ میں فولڈ کریں اور اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیڑ دوا گڈا ہے تو اس کے گیس کا سائز تھارٹی ٹو انچیز ہوتا ہے اور کمان فورٹی ایٹ انچیز تو ہم یہاں ڈبل فولڈ ہے سولہ انچ پہ لگا لیں گے نشان اور کینچی یا کٹر وغیرہ جس چیز کے ساتھ بھی آپ کٹنا چاہیں اس کی مدد سے کٹ لیں گے اور یہاں پہ تقریباً آپ نے ایک انچ فالتو چھوڑنا ہے ہمیشہ کی طرح یہ آگیا جی میڈ میں آپ نے دیکھا ایک لائن بن گئی ہے اور بیک کارنر کو جو ہم نے میڈ کی لائن کے سیرے سے رکھیں سکیل اور کٹر کی مدد سے کٹا کریں زیادہ کوشش کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ سفائی آتی ہے یہ دیکھیں بلکل ایک لائن میں سیر میں پیپر کٹ جاتا ہے اب یہاں پہ جو آپ دیکھیں کہ میڈ کی جو لائن آ رہی ہے جہاں پہ لائن ختم ہو رہے ہیں یہاں سے ہم نے کھینچی کی مدد سے اپنے حساب سے جتنی آپ گلائی دینا چاہیں گھڑے کو اس حساب سے گلائی دے گئے اب یہاں سے آپ نے سیدھا نیچے والے سیرے کے ساتھ جا کے کھینچی کو ملا دینا ہے بلکل سیدھا یہ دیکھیں یہ پہلا کٹ آپ لگائیں گے جہاں سے ہم نے کمان کا تیلہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ لگائیں گے دوسرا کٹ جہاں سے کمان اور پیپر الگ ہوتے ہیں اب یہ جو نیچے ہم نے ایک انچ چھوڑا تھا اس کو دونوں طرف سے زیادہ دا انچ کٹیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ داگہ پھیڑتے ہیں تو آپ کے پاس پیپر میں سپیس بچ جاتی ہے یہ آپ دوبارہ ایک دفعہ چیک کریں یہ دیکھیں پورا تھا ٹی ٹو انچز اب ہم اس کو گاز اور کمانڈ ڈالیں گے پہلے آپ فرمے کے اوپر رکھ کے چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ لیڑھ تابا میں ٹریڈی پان سمپل گڑا بنا کے دکھائیں تو ان سب دوستوں کی فرمائش کو آج میں پورا کر رہا ہوں اب اچھے طریقے سے تیلے کو لیوی لگائیں گہز کا تیلہ کوشش کریں بلکل سٹریٹ ہو سیدھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ اس کو ڈالیں تاکہ اچھے طریقے سے تیلہ پیپر کے اوپر بیٹھ جائیں اب یہاں سے اس کو آپ کریں گے ویک سائیڈ پر فولڈ اور اس کو آرام سے آت کی مدد سے پریس کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پیپر کے ساتھ تیلہ جوڑ جائے اب ہم ڈالیں گے اس کی کمان تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں اب یہاں پہ آپ نے کمان کے تیلے کو کشش اس طریقے سے رکھ کے اچھے طریقے سے پریس کر دیں گے جو دوست نئے ہیں وہ تھوڑی دیر کیلئے تیلہ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ سوک جائے تو دوسری سائٹ ڈال دیں اور جو کام کو سمجھنے والے ہیں تو ان کو تو پتائیے کس طریقے سے ڈال نہیں ہے گھنڈے کا فرما اور تیلے کی چھلائی اگر یہ بہترین ہے تو آپ کا گھنڈہ بیسٹ ہے یہ دور والا گھنڈہ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کمان کا تیلہ بہت ہی ہی وی اور تکڑا ہے تو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے جوڑ ڈالیں تاکہ جب یہ تیزہ مہم میں جائیں گھنڈے تو ہٹیں گا خطران اب یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے کس طریقے سے بھی کمان لیول ہے کہیں سے باہر اور اندر والا چکر نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی گیپ ہتنا ہی ہے اور یہ یہاں سے بھی گیپ اب ہم لگائیں گے ان کو کٹ یہ کٹ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ داگہ ڈال لیا ہے اور داگہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں سوٹی داگہ لیں باریک اور مضبوط یہ دیکھیں نہ زیادہ ٹائڈوں اور نہ زیادہ ڈالاؤ اس پیپر کی جانوں کے مطابق اور تیلے کی اکمان کے تیلے کی بائٹ سائٹ سے آپ لے کی جائیں اس کو اور یہاں پہ آپ اللہ کے اس کو مضبوطی سے باندیں پراپر کام کریں صفائی کے ساتھ کام کریں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کے کام کریں تاکہ جب آپ گڑا بنا چکے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو اب تیلے کی پیپر کے ساتھ جڑائی کا کام کچھ اس طرح سے کریں یہ جو ہم نے کٹ لگائے تھے یہاں سے داگہ باہر سے گزار کے اس کو اچھے طریقے سے فولد بلکل نرمات سے کام کریں اب دوسری سائٹ سے اس کو لگا دیں یہ ہوتا ہے پراپر کام یہ دیکھیں بلکل نرمات کے ساتھ اب اوپر والی سائٹ کو چھوڑ دیں جب تک یہ سوک جاتی ہے تو ہم نیچے سے پیپر کی اور داگے کی لپائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ ابھی موسم تھوڑا اچھا ہو گیا کوشش کروں گا اگر ریگولر ویڈیوز ڈال لیں گے تاکہ جدن دوستوں کا بھی گلہ گیا رہتا ہے وہ دور ہو جائے اور آشتہ آشتہ تمام دوستوں کی فرمائشوں کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا یہ دیکھیں وہ جو شروع میں ہم نے فرما بناتے ہوئے ایک انچ فالتو چھوڑا تھا آدھا آدھا انچ دونوں سائٹ سے ہم نے کٹ کے یہ دیکھیں یہ وہی آدھا انچ پیپر ہے جو آپ کو ابھی لپائی کے ٹائم میں کام آ رہا ہے اور کتنی صفائی سے اور سکیل اور کٹر کی مدد سے جو ہم نے پیپر کٹا تھا آپ دیکھیں کتنی برابری میں آ رہا ہے پیپر یہ لپائی کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی صفائی کے ساتھ جوڑ ڈالیں آج کی ویڈیو میں ٹیڑی پان کا پان ڈالنے کا مکمل طریقہ آپ کو سنگیا ہوں گا کہ اس میں تیلے کس طرح بنا کر ڈالیں یہ دیکھیں وہ جو آدھا انچ پیپر ہم نے چھوڑا تھا کتنی زبرتس طریقے سے برابری میں آ رہا ہے اچھا نئے جو دوست ہیں ان کے لئے یہ گزارش ہے کہ شروع میں جب آپ لپائی کریں گے داگر کے ساتھ تھوڑے مشکل ہوگی آپ کے لئے لیکن جون جون آپ کام کرتے جائیں گے آپ کے آتھ میں صفائی آتی جائیں گی ویڈیو میں دیکھیں آپ نیچے ٹیبل کا کیا شروع ہوا ہے تو اس طرح کی درجنوں شیٹیں ہم لوگ استعمال کر کر کے خراب کر چکے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس شیٹ پر خالی کتنا کام ہوا ہوگا جتنا زیادہ آپ میکنگ کریں گے اتنی آتھ میں صفائی آئے گی یہ دیکھیں جوڑ کتنے اچھے ڈلیں کتنے زبردست داگا آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل برابر یہ تو بھی فریش ہے گھڑا جب یہ سوک کے تیار ہوگا تو پھر اس کی لوگ میں اور بھی زیادہ خوبصورتی آئے گی وائٹ کلر کا ہم پان اور نوکڑا لیں گے پان نکالنے کا یہ طریقہ ہے پان کے سائز کی یہ بات ہے آپ اپنے مرضی سے جتنا مرضی ہے رکھنا چاہئے رکھ سکتے ہیں پان تکریباً سات انچ آپ رکھیں زیادہ بطر ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں بلکل سیم گھڑے کی طرح پہلے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے لیکن کٹ دو پیس آپ نے کرنا ہے کیونکہ ایک اوپر والی سائیڈ اور ایک نیچے والی سائیڈ پر ڈالیں گے اب اس کا یہ طریقہ ہے ٹھیڑی بنانے کیلئے اس کو یہاں پہ آپ سکیل رکھیں اور یہ دونوں کارنرز بلا دیں اس کو میدر سے کٹ کر لیں گے اور یہ آپ کے جیڈی کے پان تیار ہو گئے نیچے والی پان میں ڈال دیا ہے ہمیں اوپر سے آپ کو پان ڈال کریں اور اس میں تیلے ڈالنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل برابری میں لا کے اس کو اچھے طریقے سے دوستری پیپر کے سائز کے مطابق بلکل کون ہیں برابر کر کے آپ نے جوڑنا ہے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹینڈ میں جا کے آپ کی گڑے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اور جو بندہ دیکھے گا وہ بھی یہ کہے گا کہ واقعی محنت بھی ہوئی ہے اور کسی کاری گھر کے آت کا بنا ہوا ہے گڑے پر محنت کریں چھوٹی چیزوں پر محنت کریں انڈ میں جا کے بہت خوبصورت مزارت اب یہ تیلے ہیں اس کو تھوڑا سا دو پیس کر لیتے ہیں ہم لوگ اب یہ بلکل وہ تیزدہ آر والے تیلے ہیں اور ایک موٹا ہے ایک تھوڑا پتلے ہیں اب دونوں کو میں چھیل کے بلکل گول کر لوں گا جس طرح ٹوٹپیک کا تیلہ ہوتا ہے نا دانتوں میں مارنے والا اس طرح کی گلائی بنا دیں اور تھوڑے سے جندار تیلے رکھیں کیونکہ ڈیڑھتا ہوا گڑا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو گم لگا لیں اور صفائی کے ساتھ کام کریں یہ نہ ہو کہ آپ کی گم ساری جگہوں پر لگی ہوئی اور گڑا بہت برا لگے ہیں بلکل کارنر کے ساتھ ملا کے نرمات کے ساتھ آپ اس کو پریس کریں تو تھوڑی دیر میں یہ تیلہ پیپر کے ساتھ سوک جائے گا اور ہمیشہ گڑے کے پیپر سے اوپر رکھنا ہے تیلے کو نیچے نہیں رکھنا آپ نے یہ اچھے طریقے سے نرمات کے ساتھ بلکل زور نہیں لگانا یہاں پیپر پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اب جو ان دو پیپر کے موں ہیں فیس اس کو صفائی کے ساتھ گم لگا ہے اس کو اب یہ جو وائٹ پیپر کا کام میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ وائٹ لیوی نہیں ہے یہ میں نے تھوڑی سی بنائی تھی مہدے سے وائٹ سلیش کیونکہ اس سے وائٹ پیپر پر بہت زیادہ صفائی آتی ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پان لگ گئے اب ہم اس کو لگائیں گے پیچز تو ریڈ کے اوپر سلور کے لیے بہت مزا کرتی ہے یہ سلور پنیاں آپ کو نارمل کسی اچھی مارکیٹ سے جو پیپر والی ڈکان ہے وہاں سے مل جاتی ہے سلور بھی ہوتی ہے گولڈن بھی آج کل تو اس میں کاپر اور ریڈ کلر بھی آئے ہوئے ہیں تھوڑا بس بندہ دکانداروں کے ساتھ ٹاچ میں رہے اور تو بندے کو چیزیں مل جاتی ہیں 25 کوشش کریں چھوٹے سے چھوٹے ہوں اور ایک سائز کی ہوں ساری پراپر لگے ہوئے ہوں تو یہ چیزیں بھی گڑے کی خوبصورتی میں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں اور اس سے تھوڑا سا گڑے میں مضبوطی بھی آتی ہے یہ دیکھیں ریڈ کے اوپر سلور بہت خوبصورت لگتی ہے دوسرا جب گڑا عوامے جائے گا تو اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے اچھی سی چمک بھی نکلتی ہے یہ دیکھ لیں کہ پٹی کس طریقے سے ڈال رہا ہوئے ہیں جتنے زیادہ صفائی اور دل لگی سے کام کریں گے اتنی آپ کے آتھ میں صفائی اور دیکھنے والا بندہ بھی کہے گا کہ باقی محنت ہوئی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ اب اس کو ہم لگائیں گے لکھا بلکل سیمپل گھڑا ہے یہ دیکھیں لکھے کا پیپر ڈالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سکھنے کی ہیں یہ دیکھیں بسکے اوپر ہم ڈالیں گے کپر کلر کے ڈیزائن اب نکے کو بھی ہم کپر کلر کا ڈیزائن ڈالیں گے یہ دیکھیں گھڑے میں کتنی زیادہ خوبصورتی آئی ہے اس سے امید ہے آج کی یہ ویڈیو میرے تمام دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن میں آپ کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا تو ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل ایس اسکرائیڈ کو سبسکرائب لائیک اور شیئر کر دیں تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو اب تک دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی